آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈیسٹر اکیڈمی پہ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یو جی سینیر جی ایر اف پیپر اردو کا موک ٹیسٹ اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے اردو پیپر کو سولف کر چکے ہیں اور موک ٹیسٹ کا ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ چینل پہ اردو نیٹ جی آرف پیپر کی پلی لیسٹ ہے آپ وہاں پہ جا کر بھی ہمارے پیپر چیک کر سکتے ہیں تو چلیے آج بینہ کسی دیری کے اپنا موک ٹیسٹ سرو کرتے ہیں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے گا تو چلیے پھر بینہ کسی دیری کے آج ہم اپنا موک ٹیسٹ پیپر سرو کرتے ہیں اور آپ کی سکینل پر یہ رہا پہلا سوال کوشن نمبر فرسٹ تذکرہ نکاتو شورا کا مصنف کون ہے تو کوشن نمبر فرسٹ کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن سی یعنی کہ میر تک کی میر اس کا بالکل درست جواب ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جی آر اف میں پچاس کوشن پوچھے جاتے ہیں تو پچاس کوشن کے پڑھنے اور پھر ان کے اپشن بتانے میں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں کوشن پڑھوں گا اور سیدھا اس کا آپ کو جواب بتا دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو تھوڑا کم لمبا ہوگا تو چلیے پھر آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں گردش رنگ چمن اور چاندنی بیغم کس کی تخلیقات ہے تو آپ کے اپشن دکھ رہے ہیں یہ سکرین پر کہ کون کون سے ہیں آپ کو بتانا ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے تو کوشن نمبر ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن سی قررت الان حیدر اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹری ان میں سے رزمیہ مسنوی کون سی ہے تو کوشن نمبر ٹری کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن اے علی نامہ اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر ٹو آپ کی سکین پر اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر کون ہے کوشن نمبر ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹو مغربی ہندی کی کتنی بولیا ہے تو کوشن نمبر ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن سی پانچ بالکل اس کا درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹو اپنے دخ مجھے دے دو کس کا افسانہ ہے تو کوشن نمبر ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپشن سی راجندر سنگھ بیدی اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیون ان میں سے کس شائر نے علیگر تحریک کی کھل کر ان میں سے کس شائر نے علیگر تحریک کی کھل کر مخالفت کی ہے تو کوشن نمبر سیون کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن بی اکبر علاوہ باتی اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ شبلی کی تشنیف سرات النبی کس کی تکمیل سرات النبی کی تکمیل کس نے کی تو کوشن نمبر ایٹ کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن بی سید سلیمان ندوی اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر نائن مراتو شورا کے مصنف کا نام کیا ہے تو کوشن نمبر نائن کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن سی مولوی عبد الرحمن اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر ٹین وہ کونسا دکنی شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے تو کوشن نمبر ٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن ڈی محمد کلی کتب شاہ اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر الیون آپ کی سکین پر مزاہ مزاہیہ نگار کی حیثت سے اردو عدب میں کون سا کون زیادہ مشہور ہے تو کوشن نمبر الیون کو جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن سی پترش بخاری اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھ دیں کوشن نمبر ٹویل اس عدیب نے ترکی زبان سے نوولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والوں کو ایک نئی رنگ سے روشناس کیا تو کوشن نمبر ٹویل کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اپسن سی سجاد حیدر یلدرم اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر تھرٹین اردو برج بھاسا سے نکلی یہ نظریہ کس نے پیش کیا تو کوشن نمبر تھرٹین کا تو بہت ایدی سوالہ آپ کو معلوم ہوگا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے ویسے اپسن بی ہے محمد حسین آزاد اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر فورٹین اردو کا وہ کون شاعر ہے جس کی ناد گوئی سے پہلے اردو میں ناد گوئی کی کوئی مستعالہ حیثیت نہیں تھی تو کوشن نمبر فورٹین رائٹ آنسر ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر فورٹین آپ کی سکین پر یہ ایک شیر ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ شیر کس کا ہے میں شیر پڑھ کے بتا جاتا ہوں میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا تو کوشن نمبر فورٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن سی مجروح سلطان پوری اس کا بالکل شیر شو کا مسیح کوئی نہیں کس کی نظم ہے تو کوشن نمبر سکسٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن فرسٹ فیض احمد فیض اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر سیونٹین دار المسننیف مسننفین کے بانی کون ہے تو کوشن نمبر سیونٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن اے شبلی اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر ایٹین دقنی نے کس زبان سے زیادہ اثر قبول کیا تو کوشن نمبر ایٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن سی مرہتی اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر نائنٹین آپ کی سکین پر نوول مجال نسا کا مسننف کون ہے تو کوشن نمبر نائنٹین کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن ڈی حالی اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی مرزا غالب کا انتقال کس سن میں ہوا تو یہ بہت ہی ایزی سوال ہے اور یہ زیادہ تر کوشن انٹرینس پیپر میں یا جی آر ایف میں پوچھا جاتا ہے تو یہ بہت ایزی بھی ہے اور یہ موشنی ہر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کوشن نمبر ٹونٹی کا و اوپسن سی اس کا بالکل درست جواب ہے آپ غالب کے سن کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کا جنم بھی ایٹین سکسی نین کو ہوا تھا ٹھیک ہے تو غالب کا انتقال ایٹین سکسی نین میں ہوا تھا اور مہاتمہ گاندھی ایٹین سکسی نین میں پیدا ہوئے تھے تو یہ دونوں کو ریلیٹ کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ون لوز مجروح کے معنی کیا ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی فرسٹ کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپسن سی زخمی اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ٹو وحدت تاثیر نصری عدب کی کس تصنف کی خصوصیات ہے ٹھیک ہے تو آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپسن سی مختصر افسانہ اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹری سائنٹیفک سوسائیٹی کس نے قائم کی تھی تو کوشن نمبر ٹونٹی ٹری کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپسن بی سر سید احمد خان اس کا بالکل درست جواب ہیں کوشن نمبر ٹونٹی فور مالکہ سی تنقید کی ابتداء کس دور میں ہوئی تو کوشن نمبر ٹونٹی فور کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن ڈی ترقی پسند تحریک اس کا بلکن درست جواب ہے کوشن نمبر ٹونٹی فائف ان میں سے اردو کے پہلے سوانی نگار کون ہیں تو کوشن نمبر ٹونٹی فائف کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن اے حالی انہوں نے غالب کی سوانی لکھے دی آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹونٹی سکس اعجاز و اقتصار کس سنف سخن کی خصوصیات ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی سکس کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن بی غزل اس کا بلکن درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹونٹی سیون کرسن چند کا پہلا نوول کونسا ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی سیون کا جو بلکل درست آنسر ہے وہاں اوپشن ڈی شکست اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر ٹونٹی ایٹ گل سنے عشق میں کس کی داستان بیان کی گئی ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی ایٹ کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن بی کور منوہر اور مدو اور مالتی کی کور منوہر اور مالتی کی داستان بیان کی گئی ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹونٹی نائن اکبال نے خود اکبال نے خودی کی مقتصر تعریف کیا بتائی ہے تو کوشن نمبر ٹونٹی نائن کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن سی اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی افثانوں کا مجموعہ انگاریں کس سن میں شائع ہوا تو کوشن نمبر ٹھٹی کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن اے ٹھٹی ٹو یعنی کہ نائنٹین ٹھٹی ٹو اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی فرسٹ رسالہ تحضیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا تھا تو کوشن نمبر ٹھٹی فرسٹ کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن سی کوم اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی ٹو کس شائر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو کوشن نمبر ٹھٹی ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن اے ولی دکھنی اس کا بلکل درست جواب ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یعنی کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہ گجرات میں پیدا ہوئے اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ اورانگاباد میں پیدا ہوئے آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی ٹھری مخمص میں کتنے مصریں ہوتے ہیں تو کوشن نمبر ٹھٹی ٹھری کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن سی یعنی کہ پانچ ہوتے ہیں مخمص میں پانچ ہوتے ہیں آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی ٹھور لفظ مصرگلہ کی جمع کیا ہے تو کوشن نمبر ٹھٹی ٹھور کا جو صحیح آنسر ہے وہاں اوپشن سی مشاغل اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھ دیں کوشن نمبر ٹھٹی ٹھائف نوول فسانہ ازاد کا مصنف کون ہے تو کوشن نمبر ٹھٹی ٹھائف کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی رتن نات سرشار اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگر کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 36 نظم برق کلیسہ کس کی تصنیف ہے تو کوشن نمبر 36 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی اکبر الہبادی اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر 37 اردو کی پہلی نسل داستان کس دور میں لکھی گئی تو کوشن نمبر 37 کو جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن بی کتب شاہی دور میں وہ لکھی گئی آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 38 دس نبو کی نویت کی کتاب ہے دس نبو کی نویت کی کتاب ہے تو کوشن نمبر 38 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن سی روزنا ماچا اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 39 نظیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا ہے تو کوشن نمبر 39 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی ولی محمد اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 40 روج کا مقصد کیا ہوتا ہے کوشن نمبر 40 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی دشمن کو لڑکارنا اس کا مقصد ہوتا ہے کوشن نمبر 41 جس نظم کے ہر بند میں چھائیں مشرے ہو اسے کیا کہتے ہیں تو کوشن نمبر 41 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن سی مسددد جس کا بلکل درست جواب ہے مسددد جس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 42 اوپشن سی یعنی کہ مرسیاہ اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوششن کی طرف بتاتے ہیں کوششن نمبر فوٹی تھری اردو کا مشہور نوول فہسانہ آزاد کس اخبار میں کس طوار شائع ہوا تو کوششن نمبر فوٹی تھری کا جو صحیح انسر ہے وہ اوپسن سی اوڈ پنچ اس کا بالکل درست ہے کوششن نمبر فوٹی فور زیل میں سے کون سا زیل میں سے کون سا جزو کا سیدہ کا نہیں ہے تو کوششن نمبر فوٹی فور کا جو صحیح انسر ہے وہ اوپسن ڈ بین اس کا بالکل درست جواب ہے آئیے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر فوٹی فائف حالی کی نزدی کون سی سنف سب سے مفید کار آمد ہے تو کوششن نمبر فوٹی فائف کا جو صحیح انسر ہے وہ اوپسن اے مسنوی اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر فوٹی سکس پریم چند نے ابتدا میں کس نام سے افثانیں لکھے تو کوشن نمبر فوٹی سکس کا جو صحیح انسر ہے وہ اوپسن سی نواب رائے اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر فوٹی سیون غالب کا ابتداع تخلص کیا تھا تو کوشن نمبر فوٹی سیون کا جو صحیح انسر ہے وہ اوپسن بی اسد اس کا بالکل درست جواب ہے کوشن نمبر فوٹی ایٹ نیچرل سائری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا تو کوشن نمبر 48 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن اے حالی اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے کوشن نمبر 49 کی طرف بڑھتے ہیں تو کوشن نمبر 49 آپ کی سکین پر یہ رہا کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے تو کوشن نمبر 49 کا جو صحیح اوپشن ہے وہ ہے اوپشن بی کھڑی اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر 50 اور آج کا یہ موک ٹیسٹ کا آخری سوال کس نوول نگار نے سب سے پہلے نسوہ کو اپنے نوول کا موضوع بنایا ہے تو کوشن نمبر 50 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن دی نظیر احمد اس کا بلکل درست جواب ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے اس پیپر سے ریلیٹڈ یا کسی اور جی ایرف کی انفرمیشن سے ریلیٹڈ تو پلیز ہمارے کمنٹ بوکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے انسٹاگرام فیس بوک اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اتصال اور اسی امید کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے تیاری کرتے رہیے شکریہ فور ووچنگ دس ویڈیو